اسلام علیکم بیورس کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوب سب خیریت سے ٹھیک ٹاک مزے میں ہوں گے آج میں آپ سے آلو کے پراتے کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں جو کہ بہت سوٹ فلفی اور بہت ہی مزے کا بنتا ہے اس کے لئے یہاں پہ میں نے ایک انڈا لیا ہے اور اس میں ڈالا ہے نمک ایک آرنگ ٹو ٹیسٹ ہم اس میں ایٹ کریں گے اور تھوڑی سی ہم اس میں ڈال دیا ہے کٹی بھی لال مرچ اور دھنیا فریش دھنیا ہم اس میں ایٹ کریں گے اور اس کو اچھے سے ویس کر لیں گے اور ویس کرنے کے بعد ہم اس کو کر لیتے ہیں سائٹ پہ اب یہاں پہ میں نے بڑے سائز کا ایک آلو لیا تھا اس کو بوائل کرنے کے بعد میش کر لیا ہے وہ ہم اس میں ڈالیں گے اور اس میں پھر اس کے بعد باقی کی چیزیں ایٹ کریں گے اس سے میں نے ڈالا ہے دھنیا اور تھوڑی سی چاپٹ ہری میچ اور پھر ہم اس میں ڈال دیں گے نمک اور کٹی بھی لال میچ ون فور تی سپون کے قریب ہم اس میں ڈال دیں گے زیرا پاورڈر اور پھر ان سب انگریڈینٹس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے جس میں میں نے مسالے ڈالے ہیں وہ آپ اپنے حساب سے ڈالیں جتنے آپ پراتھے بنا رہے ہیں جتنا آپ کا فلنگ کا مکچر ہے اس کے کارڈنگ یہ آپ اس میں سارے مسالے اٹ کریں تو پراتھوں کے لئے فلنگ جو ہے وہ بھی ریڈی ہو گیا اب ہم اس کو کرتے ہیں سائٹ پہ اور یہاں پہ میں نے دو پیڑے بنائے ہیں اور روٹیاں ہم بیلیں گے دو روٹیاں ہم میڈیم سائز کی بیلیں گے میڈیم سے بھی تھوڑی کم ہو تو ٹھیک کیونکہ جب آلو کا پراتھا بڑا ہوتا ہے اور اس میں ہم آلو کی فلنگ کر لیتے ہیں تو فلنگ سے پراتھا تھوڑا ہیوی ہو جاتا ہے تو گیری کرنا مشکل ہوتا ہے تو اس لئے کوشش کریں جو آپ آلو کا پراتھا بنا رہے ہیں وہ سائز میں تھوڑا چھوٹا ہو ایک روٹی بنا کے ہم کریں گے سائٹ پہ اور دوسری والی کو بیل کے سکیوپر آلو والا مکشریٹ کر دیں گے اس کے اندر بھی تھوڑا ساب گھی ایڈ کر سکتے ہیں اور پھر چھو دوسری والی روٹی ہیں وہ ہمیں سکیوپر لگائیں گے اور سائٹ سے جو ایکسٹر روٹی نکل گی اس کو ہم کٹ کر لیں گے اور اس کو روٹی کو گول شیپ دے دیں گے سائٹ سے ہلکا ہلکا سا پریس کر لیں تاکہ دونوں جو روٹی ہیں وہ آپس مچے سے جوڑ رہے ہیں جو فیلنگ ہے وہ باہر نہ نکلے اب یہاں پہ میں نے کر لیا تاوے کو گرم اور اس کے اوپر گھی لگایا ہے اور اس کے اوپر ہم روٹی ڈال دیں گے روٹی ڈالنے کے بعد جو انڈو والے میکچھر ہے وہ ہم ٹاپ پہ لگائیں گے اور جب ایک سائٹ سے ہلکا سا پک جائے گا تو ہم اس کو فلپ کر لیں گے فلپ کرنے کے بعد جو انڈا ہے وہ اگر سائٹ سے یہاں وہاں چلا جائے تو آپ روٹی کو پورے طب پر موف کر لیں تو جتنا بھی انڈا ہے وہ روٹی کے ساتھ چپک جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد دونوں سائٹ سے آپ نے بہت اچھ سے روٹی کو پکا لینا ہے تھوڑا سا آپ اس کو پریس کر لیں کیونکہ انڈا جو ہے وہ جلدی پک جاتے ہیں روٹی تھوڑا لیٹ پکتی ہے تو پریس کرنے سے جو روٹی بھی جلدی پک جائے گی اس کو پروپر ہیٹ ملے گی اور انڈا اور روٹی دونوں اچھ سے پک جائیں گے دونوں سائٹ سے اچھ سے پکانا ہے اور یہ زبردستہ فلافی اور مزیدار سا پراتھا علو کا ریڈی ہو گیا ہے یہ بہت اچھا بہت ہی مزے کس کا ٹیسٹ ہوتا ہے بہت فلافی اور سوفٹ ہوتا ہے تو ضرور ٹرائے کریں مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ لوگوں اس کیسا بنا ہے اپنا بہت سرے حال رکھی گئے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس رسیپی کے ساتھ اللہ حافظ